السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں وقفے سے پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے گزر جانے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کیس طرح گزارنی چاہیے اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ رمضان کے بعد کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایک مایوسی کسی قیفیت تاریح ہو جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ رحمت کے سارے دروازے شاید بند کر دیئے گئے ہیں تو یہ مایوسی اسلام میں کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے اس مایوسی کا کوئی موقع نہیں کوئی گنجائش نہیں اس کے بجائے رمضان کو ایک خوبصورت ابتدا سمجھنا چاہیے ایک حسین آغاز تصور کرنا چاہیے اور نئی زندگی کی شروعات سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مستقبل کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے اور خوب سے خوبتر بنانے کی ہم کوشش کریں رمضان میں اس کی شدید رمضان کے بعد اس طرح کی زندگی گزارنے کی شدید ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عظیم پاکیزہ زندگی سب کو نصیب فرمائے کہ ہم رمضان کا صحیح اور درست استعمال کریں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا جو تربیتی کورس ہمیں عطا کیا گیا اس میں یہ بات داخل ہے کہ پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی مشق ہمارے اندر پیدا ہو جائے عادت پیدا ہو جائے اجتناب برتنا ہمارے لئے آسان ہو جائے ترک کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے چھوڑ دینا ہمارے لئے آسان ہو جائے تو جتنے نفسانی تقاضے ہیں شہوانی خیالات ہیں شیطانی وسوسے ہیں اور بے شمار شریعت کے خلاف کام ہے حرام کام اور ناجائز کام ہے تو ان سے بچنا انسان کے لئے زندگی میں آسان ہو جائے اس آسانی کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا تو یہ دو روزے ہو گئے دو روزے ہو گئے ایک روزہ انسان جب بالغ ہوتا ہے اس کی زندگی میں بلوغیت کی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور زندگی کی شام ڈھلنے تک زندگی کا سورج غروب ہونے تک وہ روزہ باقی اور برقرار رہتا ہے وہ پرمننٹ روزہ کہلاتا ہے وہ دائمی روزہ ہوتا ہے اور ایک روزہ ہوتا ہے عارضی روزہ ٹیمپراری روزہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور رمضان کے عظیم مہینے سے ہم گزرتے ہیں وہ عارضی روزہ ہے وہ ٹیمپراری روزہ ہے دائمی روزہ نہیں ہے وہ ٹیمپراری روزہ ہے وہ بارہ مہینے کے دن رات نہیں بارہ مہینے کے صرف دن نہیں بلکہ صرف ایک مہینے میں دن کے وقت یہ روزہ رکھا جاتا ہے راتوں کو بھی نہیں راتوں کو بھی روزہ رکھنا نہیں ہوتا کھانے پینے سے انسان کے لیے گریز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تو صرف دن کے وقت اور وہ بھی صرف ایک مہینہ روزہ ہوتا ہے تو یہ روزہ عارضی روزہ ہے یہ روزہ وقتی روزہ ہے ٹیمپراری روزہ ہے تو عارضی اور وقتی روزہ ٹیمپراری جو روزہ ہے اس کی اہمیت تو ہمارے دلوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے کہ ہم اس عارضی اور ٹیمپراری روزے میں پوری طرح کامیاب ثابت ہوں اور اس میں کوئی کمی کتا ہی نہ ہو اس کے لیے ماشاءاللہ بڑا احتمام پایا جاتا ہے لیکن یہ روزہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا ہے یہ عارضی روزہ یہ ٹیمپراری روزہ یہ وقتی روزہ مخصوص وقت کے دوران رکھا جانے والا جو روزہ ہے وہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا ہے فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو دائمی روزہ ہے جو پرمننٹ روزہ ہے جو تا حیات روزہ ہے اس روزے میں ہم کامیاب ثابت ہوں اگر وہ دائمی روزہ نہ ہوتا دائمی روزہ کیا ہے کہ انسان جب بلوغ کے عمر کو پہنچتا ہے کوئی مرد اگر بلوغ کے عمر کو پہنچے یا لڑکی اگر بلوغ کے عمر کو پہنچے تو اس وقت سے یہ روزہ شروع ہو جاتا ہے یہ بات میری اپنی نہیں ہے گزشتہ صدی کے عظیم داعی حضرت علامہ سید ابو الحسن علیہ حسنین ادویر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پوری دنیا کے اسلامی سکولرز نے اس بات کو حوالہ بنایا کہ ایک عارضی روزہ ہوتا ہے اور ایک دائمی روزہ ہوتا ہے دائمی روزہ انسان کی زندگی میں ایک صبح صادق آتی ہے وہ جوانی کی صبح صادق ہوتی ہے وہ بلوغ کی عمر کو پہنچنے کی صبح صادق ہوتی ہے جو عارضی روزہ ہوتا ہے جو ٹیمپراری روزہ ہوتا ہے جو وقتی روزہ ہوتا ہے وہ صبح صادق کے شروع ہونے کے بعد وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پر وہ روزہ ختم ہوتا ہے لیکن یہ جو دائمی روزہ ہے وہ زندگی کی ایک صبح صادق بلوغ کی عمر ہے بالغ ہونے کی عمر ہے اس عمر کے آغاز اور ابتدا سے وہ اس صبح صادق سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی کا سورج دوبنے پر جاکے وہ روزہ ختم ہوتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ حضورِ اکرم نبی کریم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کیجئے وَعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے آپ کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے اس وقت جا کے اس وقت تک یہ عبادت آپ نے کرنی ہے یہ روزہ ہم نے رکھنا ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ آپ استقامت کے ساتھ زندگی کا جو آخری لمحہ ہے اس آخری لمحے تک اپنے اندر استقامت پیدا کیجئے اس استقامت سے انسان ایک انچ کے لیے اس کے قدم نہ ڈگمگائیں نہ ہٹیں پوری زندگی استقامت کے ساتھ گزریں پوری زندگی استقامت کے ساتھ گزریں یہ ہے صحیح استقامت اس استقامت کا نام ہے اس استقامت کا نام ہے دائمی روزہ موت تک عبادت کا نام دائمی روزہ ہے جب سے انسان بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں فرائض کا احتمام اس کے لیے ضروری ہے واجبات کا احتمام ضروری ہے اس وقت سے پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کرامان کاتبین سارے اچھے برے اعمال لکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اب بلوغ کی عمر سے لے کر موت تک غیبت کرنا حرام ہے بلوغ کی عمر سے لے کر پیٹ پیچھے برائی بیان کرنا یہ حرام ہے حسد حرام ہے کینہ حرام ہے عداوت حرام ہے دوسروں کے بارے میں غلط خیالات غلط جذبات یہ حرام ہیں جذبات ہو تو محبت کے جذبات ہو انتقام کے جذبات نہ ہو حسد حرام ہے کینہ حرام ہے عداوت حرام ہے تکبر حرام ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو دوسرے سے افضل تصور کرنا اور دوسرے کو کم تر خیال کرنا یہ تکبر ہے تکبر کے پھر کتنے درجات ہیں ایک ہوتا ہے عجب ایک ہوتا ہے کبر ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے استقبار تو میں کس مرحلے میں اس وقت ہوں میرے اندر اگر کبر کی بیماری ہے تکبر کی بیماری ہے تو کیا وہ عجب کے درجے میں ہیں یا کبر کے درجے میں ہیں یا تکبر کے درجے میں ہیں یا استقبار کے درجے میں ہیں کس لیول پر میں اس وقت موجود ہوں اور میری اصلاح کا راستہ کیا ہے یہ انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے ابھی رمضان کے اختتام پر آخری دن ہمارے استاذ محترم حضرت معنی مفتی عبدالروف سکر وی صاحب دامت برکاتہم وہ خطاب فرما رہے تھے میں اس کا ریکارڈ سن رہا تھا سبحان اللہ العظیم رمضان کے بعد کے لیے ان کی بہترین نصیحت یہ تھی کہ اب سے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں جو صحیح معنوں میں جن اللہ کی محبت سے جن کے دل سرشار ہو گئے ہیں جن کے اندر شان تربیت پائی جاتی ہے جن کی اپنی بھی اصلاح ہو گئی ہے اور پھر دوسروں کی اصلاح کے بھی وقابل ہیں ایسے کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے ان کے دامن سے آپ کو وابستہ کر لینا یہ ایک لازمی عمر ہے اور ضروری بات ہے انسان کسی مرحلے پر جا کر یہ نہ سوچے کہ میں اب کامل ہو گیا ہوں یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دے تکبر کی بہت خطرناک بیماری خود پسندی خود بینی خود رائی عجب اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک خاص فرد تصور کرنا یہ ہوتا ہے عجب تو تکبر کی بیماریاں ہیں یہ حرام ہیں ان سے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے حسد سے روزہ رکھنا ضروری ہے خینہ اور عداوت سے روزہ رکھنا ضروری ہے یہ دائمی روزہ ہے حضرت معنی سیدہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ یہ دائمی روزہ ہے بلوغ کی عمر کی جو صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے انسان میں اس وقت سے یہ روزہ شروع ہوتا ہے عام دنوں کے روزے جو شروع ہوتے ہیں وہ دنوں کے جو صبح صادق ہوتی ہے فجر سے پہلے اس صبح صادق سے شروع ہو کر سورج غروب ہونے تک وہ روزہ جاری رہتا ہے عارضی روزہ ہوتا ہے ٹیمپراری روزہ ہوتا ہے وقتی روزہ ہوتا ہے اور جو دائمی روزہ پرمننٹ روزہ وہ زندگی کی صبح صادق یعنی بلوغ کی عمر سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی کا سورج جب غروب ہوگا اس وقت جاکہ یہ روزہ پورا ہوگا اللہ تعالی نے اس عارضی روزے کے بارے میں فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے جو امتی تھے ان پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرسکو تاکہ تم متقی بنسکو وہ متقی بننا یہ دائمی روزہ ہے یہ پرمننٹ روزہ ہے بالغ ہونے سے لے کر بالغ ہونے کی صبح صادق جب انسان میں طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر زندگی کا سورج غروب ہونے تک تقوی کا مطالبہ انسان سے باقی رہتا ہے برقرار رہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ یہ فرمایا جا رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے اور ان تمام منکرات سے رضائل سے بری خصلتوں سے بری عادتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے تو یہ ٹیمپرر پارمننٹ جو روزہ ہے جو بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک جو روزہ باقی رہتا ہے اس روزے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ عارضی روزہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ عارضی روزہ ہم نے تمہارے لیے اس پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم دائمی روزے کے قابل بن سکو اور دائمی روزے کے قابل دائمی روزہ کیا ہے پوری زندگی تقویٰ کے مطابق ہونا جس روزے کے لیے عارضی روزہ فرض کیا گیا ہے جس دائمی روزے کے لیے عارضی روزہ کو فرض کیا گیا ہے اس عارضی روزے کے لیے تو ہم اپنی جان کھپائیں اس عارضی روزے کے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی کوششیں بروے کار لائیں پہلے سے تیاری کریں تو جس کے لیے فرض کیا گیا ہے وہ روزہ جس دائمی روزے کے لیے اس دائمی روزے کی طرف توجہ ہی نہ ہو سبحان اللہ مثال میں دیتا ہوں ایک ہوتا ہے راستہ اور ایک ہوتی ہے منزل تو منزل انسان کے پیش نظر ہوتی ہے منزل جو ہے وہ مقصود منزل ہوتی ہے منزل انسان کو انسان کا مقصود زندگی ہے میں کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہوں اپنے والدین سے ملنے کے لیے اپنے ملک اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں تو وہ منزل میرا مقصود ہے اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ہوائی جہاز اور راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے ایک روڈ لینا ہوتا ہے تو وہ جو راستہ میں نے لیا جو ہوائی جہاز لیا وہ تو مقصود نہیں ہے وہ اس اصل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے یہ ایک وسیلہ ہے اب انسان اس ذریعے کو پانے کے لیے تو بہت ہی احتمام کریں کہ ہوائی جہاز مجھے مل جائے اور منزل تک پہنچنے کے بعد جو اصل مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں نہ جائے جن والدین کو پانے کے لیے والدین سے ملنے کے لیے ان کی زیارت اور دعا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جانا چاہے اور وہاں جانے کے بعد اگر وہ والدین ہی سے ملاقات نہ کریں سستی اور لیت العل سے کام لے سوتا رہ جائے غافل رہ جائے اور ان سے ملے ہی نہ یا ان کا حق ادا نہ کریں جبکہ اس ہوائی جہاز کو حاصل کرنے اس ہوائی جہاز کو بروقت پانے کے لیے مہینوں سے تیاری اس نے کر رکھی تھی کہ میں وقت پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے بیگ لگج وغیرہ کے ساتھ میں جا کے ہوائی جہاز کو حاصل کروں تو بھئی جن سے ملنے کے لیے تم نے یہ وسیلہ اختیار کیا تھا ہوائی جہاز کا وسیلہ اختیار کیا تھا اس ہوائی جہاز کے لیے تو تمہارا احتمام غیر معمولی طور پر زیادہ تھا بہت ہی احتمام کے ساتھ بہت ہی توجہ کے ساتھ تم نے ہوائی جہاز کے خیال رکھا اس کے لیے ٹکٹ لیا ٹکٹ کی کاپی بنائی اور پھر وقت سے پہلے تم پہنچے اور پھر تم داخل ہوئے اور اس کے لیے جتنے جتن کرنے چاہیے تو وہ تم نے خوب کیے لیکن یہ وسیلہ جس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جس عظیم مقصد سے ہم کنار ہونے کے لیے تم نے یہ وسیلہ اختیار کیا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے تمہاری کوئی کوشش نظر نہیں آتی وہاں پہنچنے کے بعد تم والدین سے ملنے ہی نہیں جاتے ہو یا ان کے دعائیں ہی نہیں لیتے ہو تو پھر یہ ایک حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کو تو جس مقصود منزل کو حاصل کرنے کے لیے جس منزل مقصود کو پانے کے لیے یعنی دائمی روزہ تقوی کی مکمل زندگی جو دائمی روزہ ہے پوری زندگی کا روزہ ہے کہ پوری زندگی انسان حرام سے بچے ناجائز سے بچے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اللہ کے احکامات کی پوری پوری تعمیل کرے اور فرائضہ اور واجبات کی بھرپور طریقے سے ادائیگی کرے اصلاح نفس کرے تذکیہ نفس کرے باطنی اخلاق کی اصلاح کا احتمام کرے اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو دائمی روزہ ہے یہ جو پوری زندگی کا روزہ ہے یہ جو بلوگ کی صبح صادق سے لے کر زندگی کا سورج غروب ہونے تک جو دائمی روزہ ہے اس روزہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عارضی روزہ ہم نے بنایا ہے عارضی روزہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو عارضی روزہ کے لیے تو ہماری زندگی میں بظاہر احتمام خوب پایا جاتا ہے لیکن دائمی روزہ کی دائمی روزہ کا جو حقیقی فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش نظر نہ آئے تو پھر عارضی روزہ کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے وقتی روزہ کا ٹیمپراری روزہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے ٹیمپراری جو روزہ ہے وہ بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے یہ سوچنے کا مقام ہے رمضان کے بعد وہ حقیقی روزہ اب شروع ہو گیا ہے دائمی روزہ شروع ہو گیا ہے پوری زندگی کا روزہ شروع ہو چکا ہے اس روزے میں اگر ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے تو جس کامیابی کے لیے رمضان کا روزہ مقرر کیا گیا تھا فرض کیا گیا تھا وہ مقصد ہی ہم سے فوت ہو جائے گا وہ مقصد ہی ہم سے ادا نہیں ہوگا پورا نہیں ہو پائے گا اس کی شدید ضرورت ہے اسی کو جناب نبی کریم سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا کہ مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَضَعَ طُعَامَهُ وَشَرَابًا اگر کوئی شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا وَالْعَمَلَ بِهِ اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا ہر قسم کا گناہ وہ سب جھوٹی باتوں پر عمل ہوتا ہے غلط باتوں پر عمل غلط بات اور غلط عمل یہ دونوں چیزیں جو نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَضَعَ طُعَامَهُ وَشَرَابًا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکے رہنے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ایسے انسان کے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی جس عظیم دائمی روزے کے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عارضی روزہ فرض کیا گیا تھا وہ مقصد تو اس سے فوت ہو گیا تو پھر عارضی روزہ کس کام کے لیے عارضی روزہ تو بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے بے فائدہ ہو کر رہ جاتا ہے اس کی حقیقت سے انسان گویا ناعشنا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے یہ عارضی روزہ دائمی روزے کے لیے فرض کیا گیا ہے دائمی روزے کا جو عظیم مقصد ہے اس کو پانے کے لیے ایک مہینے کا جو عارضی روزہ ہے وہ ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے تو محترم ناظرین رمضان نے سب سے بڑا پیغام جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس دائمی روزے کے لیے جس دائمی اور پرمننٹ روزے کے لیے رمضان کا عارضی روزہ ٹیمپراری روزہ وقتی روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا تھا وہ دائمی روزے کا مقصد ہم سے کہاں تک پورا ہو رہا ہے کہاں تک نہیں ہو رہا ہے اس کا جائزہ ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے اس کا جائزہ ہم نے لینا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دعاوں کا احتمام ہمیں سکھایا گیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ دعاوں کی کتنی شدید ضرورت ہے دعاوں کا کتنا کتنا فائدہ ہے اور دعاوں کی قبولیت کے نوید بھی دی گئی تھی تو بھر افتاری کے وقت بھی ہم دعا کرتے رہے ہیں تحجد کے وقت بھی دعاوں کا احتمام کیا دن میں بھی رات میں بھی ہر وقت دعاوں کے احتمام توبہ اور استغفار کا احتمام رمضان میں ہوا اس کے عادت ہمارے اندر کچھ نہ کچھ پیدا ہوئی ہے الحمدللہ اللہم لکا الحمد و لکا شکر دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان میں دعاوں کی عادت زیادہ پڑی ہے تو اب جو عادت بنی ہے جو عادت پڑی ہے جو عادت پیدا ہوئی ہے اس کا صحیح اور درست استعمال کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اب اس عادت کا صحیح فائدہ اٹھائے دعا کی جو عادت پڑی ہے باقی پوری زندگی دعاوں کا یہ احتمام انسان کی زندگی سے ختم نہ ہو جائے جو عادت دعاوں کی پڑی ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے عظیم دولت ہے عظیم سعادت ہے انسان اس سعادت سے ہاتھ نہ دو بھیٹے اس عظیم سعادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کر لے بلکہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے ذریعے اس ٹیمپراری روزے کے ذریعے یا اللہ جو عادت ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے اور آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے اس عادت کو ہماری زندگی میں آپ دائمی بنا دیجی یہ عارضی عادت کو دائمی عادت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ عارضی روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا تھا اب اگر دائمی عادت میں وہ تبدیل نہ ہو اور ہر وقت دعاوں کی عادت پیدا نہ ہو تو پھر رمضان میں جو یہ اس عادت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو ریوارڈ دیا گیا تھا جو ترغیبیں دی گئی تھی جو موقع فراہم کیا گیا تھا اس موقع کا اصل اور صحیح فائدہ تو ہم اٹھانا پائے اس مقصد میں تو ہم پیچھے رہ گئے وہ مقصد تو ہم سے حاصل نہ ہو پایا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان میں دعاوں کی جو عادت پڑی ہے اس عادت کا صحیح اور درست استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں دعا کی عادت کو لازمی بنائیں اور ہر وقت دعا و مناجات کی جو عادت رمضان کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اس کا صحیح اور درست استعمال کریں اور ہر وقت دعاوں میں ہم لگے رہیں چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم دعائے کریں رمضان کی فضیلتیں جہاں بیان کی گئی ہیں اور رمضان کے اضافی ثواب کا فضیلتوں کا جہاں ذکر کیا گیا ہے اسی جگہ پر قرآن کریم نے دعا کی فضیلت دعا کی اہمیت اور دعا کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ رمضان کے ذریعے رحمت کے دروازے گویا بند کر دیے گئے ہیں نہیں وہ جس وقت جب کبھی جہاں کہیں وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالی سے کچھ مانگے گا سننے کے لئے اللہ تعالی بیتابی کے ساتھ انتظار میں ہیں اللہ تعالی ہمارے دعائیں قبول کرنے کے لئے ہر آن تیار ہے تو ایک وقفے کے لئے میں چلتا ہوں وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ